اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو بیک بینجز اکیڈمی اب اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے رسپائرٹری فیزیولوجی اور رسپائرٹری فیزیولوجی کے اندر یہاں پہ ہم کریں گے ہمارا لانگ والیوم انڈ کپیسٹیز اس ویڈیو کو کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہوگا ہمارا یہ جو گراف بنا ہوئے نا ہم اس کو کریں گے اسی سے ہماری جو یہاں پہ ہے ٹرمز وغیرہ جو ہے نا یہاں پہ سمجھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو گراف کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ انسپائریشن ایکسپائریشن کر رہے ہوں گے آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے انسپائریشن آپ نے خود بھی ایک تو پریکٹس کرنی ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے انسپائریشن کی ہے یہ آپ کی کیا ہے اس کے بعد یہ جو آپ نے ایکسپائریشن کے اس کے بعد یہ جو ہے جب ہم بات کریں گے آپ کی کپیسٹیز کی تو کپیسٹی جو ہے آپ کی یہ والی کون سے ہوگی بہت آسان ہے اتنا مشکل بلکل بھی نہیں ہے quién در بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر یاد اکھنا آپ کی کپیسٹیز کیتنی ہے آپ کی چار والیوم ہیں اور سات چار ہی کپیسٹیز ہیں اور ایک کپیسٹی جو ہوتی ہے آپ کی کیا ہوتی ہے more than two physiological volumes جو ہے اس کا آپ کا سم ہوتی ہے یا پھر آپ کے two آپ کی جو ہے نا physiological volumes اس کا آپ کا سم ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ volumes جو ہے آپ کی ہیں physiological volumes ان کا سم کیا آپ کی ایک capacity ابھی آپ جو ہے نا بلکل پرسکون محول کے اندر آپ بیٹھ کے نا آپ breathing کر رہے ہو بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا تھوڑا سے یہاں پہ دیکھ لو کہ آپ کو پتہ ہے آپ جو ہے نا normally آپ inspiration expiration کر رہے ہو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو lungs ہیں نا ان کے اندر اور اس سے زیادہ ability نہیں ہے کہ آپ وہ جو ہے نا اس کے اندر inspiration expiration کر سکو آپ کو پتہ جب آپ جو ہے نا یہ running وغیرہ کرتے ہو یا پھر آپ جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا ایسا کام کرتے ہو جس سے آپ کو جو ہے نا سانس چاڑ جاتا ہے تب آپ جو ہے نا لمبے لمبے سانس لے رہے ہوتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے آپ جو ہے نا آپ پوری جتنی آپ کی ability ہے نا آپ کی lungs کے اندر آپ کی inspiration کی آپ پوری کی پوری inspiration کر رہے ہوتے ہو اور اس کے بعد جتنی آپ کی لنگز کے اندر ability and expiration کی آپ اس کے اندر پوری کی پوری expiration وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہو تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے لنگز ان کے اندر صرف اتنا کام نہیں ہے کہ آپ جو normally inspiration expiration کر رہے ہو اس سے زیادہ وہ inspire نہیں کر سکتے یا اس سے زیادہ وہ آپ کی expiration نہیں کر سکتے ابھی جو آپ یہاں پہ inspiration expiration کر رہے ہو آپ بالکل پور سکون محول میں بیٹھے ہوئے ہو آپ totally unaware ہو آپ کی breathing کے اگر آپ کی breathing کے aware ہو مطلب آپ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اب آپ نے سانس اندر لیا ہے اب آپ نے سانس باہر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس patient آتے ہیں جب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سانس لیتے ہوئے بہت مشکل آ رہی ہے تو وہ مطلب زیادہ تر آپ کے جو patient ہے وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں disneya کی complaints لیکن ایک جو normal بندہ ہوتا ہے اس کو inspiration اور اس کے بعد آپ کی expiration ہے اس کے بارے میں کوئی اگاہی نہیں ہوتی وہ totally unaware ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے جہاں پہ بھی آپ کا سب سے پہلے جو آپ جو ابھی بیٹھ کے آپ کی جو ہے آپ breathing کر رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو آپ inspiration کر رہے ہو آپ expiration کر رہے ہو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ جو ہے جب آپ کا دل کرے آپ ایک لمبا سانس لے لیتے ہو اس میں آپ کی inspiration سے آپ کی جتنی زیادہ آپ کے lungs کے اندر ability ہے نا آپ اتنی اس کے اندر inspiration کر لیتے ہو جیسے ہم simple words میں کیا کہتے ہیں آپ ایک جو ہے نا آپ نے لمبا سانس لیا ہے آپ اس کے اندر کیا کرتے ہو آپ ایک لمبا انسپائرشن کرتے ہو اور اس کے بعد آپ جو ہےنا ایکسپائرشن کرتے ہو جیسے آپ کی جو ہےنا یوگا والے کر رہے ہوتے ہیں وہ لمبا سانس لے رہے ہوتے ہیں انسپائر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے لمبا سانس ایکسپائر کر رہے ہوتے ہیں بس وہی ہے آپ کے لنگز کے اندر اچھا ابھی یہاں پہ کیا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لنگز جو ہیں ان کے اندر ابیلیٹی کتنی ہے لنگز کے اندر آپ کی چھے لیٹر کی ability ہے چھے لیٹر air جو ہے آپ کے لنگز کے اندر جا سکتی ہے ٹوٹل آپ کے لنگز کی ability کی بات کیجئے تو وہ کتنی ہے آپ کی چھے لیٹر لیکن نارملی جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کی inspiration expiration وہ آپ کی کتنی ہے آپ کی یہاں پہ ہے 0.5 لیٹر مطلب کتنی بنی یہاں پہ آپ کی 500 ml اب آپ کیا کر رہے ہو اچھا یہ والا جو گراف ہے اس میں یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کا یہاں پہ volume آپ کا بڑھ رہا ہے اور اس سیٹ پہ آپ کا یہاں پہ فارغ نمپل آپ کا یہاں پہ time ہے تو اب اس میں کیا ہے جب آپ inspire کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ جو ہے نا آپ کی یہ جو آپ کی air ہے اس کو آپ اندر لے کے جاتے ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ آپ کا volume جو ہے اس کو آپ وہاں پہ increase کرواتے ہو تو یہ کیا ہوگی آپ کی یہاں پہ inspiration اب کیا ہوا آپ نے inspiration کے بعد دوبارہ آپ کی جو air ہے اس کو آپ نے ایکسپائر بھی تو کرنا ہے تو ایکسپائرشن کے لئے آپ کیا کرتے ہو جیسے آپ ایکسپائر کرتے ہو تو آپ کا یہی والیوم جو ہوتا ہے وہ آپ کا وہاں پہ دیکریز ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہوا سب سے پہلے یہاں پہ آپ کی انسپائرشن ہوئی اور یہاں پہ کیا ہوئی آپ کی یہاں پہ ایکسپائرشن اب انسپائرشن میں آپ نے کیا کیا آپ نے 500 ایمل جو ہے اس کو آپ نے انسپائر کیا اور اس کے بعد ایکسپائرشن میں آپ نے کیا کیا آپ کی یہی 500 ایمل جو ہے اس کو آپ نے وہاں پہ ایکسپائر کر دیا اچھا یہ جو نارمل کنڈیشنز میں آپ انسپائریشن ایکسپائریشن کر رہے ہو اس کو آپ کیا کہتے ہو آپ کے یہاں پہ ٹائیڈل والیوم اب یہ کیا ہو جائے کہ ٹائیڈل والیوم اب یہ آپ کی ہوتی کتنی ہے آپ کی 6 to 8 ایمل پر کیجی ہوتی ہے اور یہ آپ کی ٹیپیکل اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ 500 ایمل ابھی جب تک ابھی تک آپ جو ہے بلکل سکون محول میں بیٹھ کے اسپائریشن ایکسپائریشن کر رہے تھے وہ آپ کے کون سا والیوم آپ کا وہاں پہ یوز ہو رہا تھا لنگز کا وہ آپ کا تھا ٹائیڈل والیوم ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے آپ نے آگے کرنا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے اسپائریشن ایکسپائریشن کی یا آپ نے یہاں پہ اسپائریشن کی یا پھر آپ نے ایکسپائریشن کی یا آپ نے اسپائریشن کی یا آپ نے ایکسپائریشن کی لیکن اب آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ کی جو انسپائریشن تھی آپ کی نارمل آپ نے اس سے فردر انسپائریشن کی جتنی آپ کے لنگز کے اندر ابیلیٹی تھی آپ نے اتنی اس کے اندر انسپائریشن سوری انسپائریشن کر لی نارمل تو یہاں تک تھی آپ کے لنگز کے اندر ابیلیٹی لیکن اب آپ نے کیا کیا آپ پہلے نارمل تک پہنچے اس کے بعد آپ نے کیا کیا جتنی آپ کے لنگز کے اندر ابیلیٹی تھی آپ نے ساری کی ساری ability کو use کرتے ہوئے آپ نے ساری کی ساری air جو ہے اس کو inspire کر لیا یہ جو آپ نے tidal volume سے اوپر جو آپ نے inspiration کی ہے یہ آپ کا کیا ہوتا ہے inspiretory reserve volume اب reserve کا کیا مطلب ہے آپ نے جو ہے بچا کے رکھا ہوئے آپ کے لنگز کے اندر اتنا volume جو ہے جو آپ نے کیا کیا ہوئے آپ نے بچا کے رکھا ہوئے تاکہ جب آپ نے deep inspiration کر رہی ہو آپ اس کے لئے یہ والیم ہے آپ اس کو وہاں پہ use کر لو اور یہ والا والیوم آپ کا یہاں پہ کتنا بان رہا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک آپ کا یہ 2.7 اور اس کے بعد یہ 6 یہاں پہ تقریباً یہ آپ کا بان جاتا ہے 3.3 اب اس کا مطلب کیا ہے آپ تقریباً ساڑھے تین لیٹر آپ کی فردر انسپائریشن آپ کی کر سکتے ہو ساڑھے تین تو نہیں ہے لیکن تقریباً یہ آپ کی سوہ تین تک تو باننی جاتی ہے اچھا اس کے بعد یہ آپ کا کیا ہو یہاں پہ آپ کا انسپائریٹری ڈیزرو والیوم انسپائریٹری ڈیزرو والیوم کیا ہے ائر ڈیٹ کین سٹیل بی برید ان آفٹر نورمل انسپائریشن نورمل انسپائریشن کے بعد جو آپ انسپائریشن کر سکتے ہو مطلب آپ کے لنگز کی فائنل ابیلیٹی تک جو آپ انسپائریشن کر سکتے ہو آپ کی کیا ہے آپ کی انسپائریٹری ڈیزرو والیوم اور یہ آپ کی کتنی ہوتی ہے یہ آپ کی ہوتی ہے 3.3 لیٹر اچھا اس کے بعد کیا ہوا آپ نے یہ انسپائریشن کی اب جو آپ نے انسپائریشن کی آپ نے کیا کرنا آپ نے ساری کی ساری ایکسپائریشن بھی تو کرنی ہے اب آپ نے جتنی ائر لی اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں تک انسپائریشن کی اب آپ کا ٹائیڈل والیوم یہاں پہ آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا آپ کے لنگز کیا کریں گے جتنی انہوں نے ابیلیٹی آپ کی آپ کی یوز کی ہے آپ کے اندر جتنی انہوں نے انسپائریشن کی ہے ساری کی ساری وہ کیا کریں گے ایکسپائریشن کریں گے اب یہ تو تھی آپ کی یہاں پہ تائیڈل والیوم تک تائیڈل والیوم سے اوپر جتنی انہوں نے کی تھی آپ کی انسپائریشن وہ ساری ایکسپائریشن کر کے اب وہ دوبارہ پہنچیں گے آپ کی یہاں پہ تائیڈل والیوم پہ اب دوبارہ سے اگر آپ نے جو ہے لمبے سانس نہیں لینے تو اب آپ کی لنگز کیا کریں گے یہاں پہ دوبارہ سے آپ کی جو ہے نا آپ کی تائیڈل والیوم پہ آپ کے کام کرنا شروع کر دیں گے لیکن اب کیا ہے آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے آپ کی جو ہے نا یہ آپ نے inspiration کی inspiration کے بعد یہاں پہ آپ نے expiration کر دی اور یہاں پہ دوبارہ آپ جو ہے نا آپ کی tidal volume پہ پہنچ گئے اب tidal volume پہ جو اب آپ پہنچئے آپ نے یہاں پہ expiration کی اب expiration تو آپ جو ہے normally یہاں تک کر رہے تھے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لنگز اس سے زیادہ expire نہیں کر سکتے آپ کے لنگز کے اندر اور بھی ability ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا ان کے لنگز کے اندر آپ کی جتنی آپ کی پڑی ہوئی ہے نا یہ ائر اس کو وہاں سے باہر نکال سکتے ہیں لیکن اس کا بھی کچھ فریکشن آپ کا ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لنگز سے باہر نہیں جاتا اب جو آپ کا یہاں پہ ہے نا فارگزمپل آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں آپ ایکسپائریشن کر رہے ہیں اور ایکسپائریشن میں آپ پہنچ گئے یہاں پہ آپ کے 2.2 پہ اب یہاں پہ آپ کے جو لنگز ہیں نا اس کے اندر آپ کا یہاں پہ 2.2 لٹر آپ کا یہاں پہ ائر پڑی ہوئی ہے اب کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ میں نے جو آپ کے لنگز کے اندر ابیلیٹی ہے نا میں نے اس کو چیک کرنا ہے آپ جتنی ایکسپائریشن کر سکتے ہیں آپ نے ساری کی ساری ایکسپائریشن کر دینی ہے جتنی آپ ایکسپائریشن کروگے اب نارمل ایکسپائریشن کے بعد آپ جتنی ایکسپائریشن کروگے وہ آپ کے کیا ہو جائے گی ایکسپائریٹری ریزارو والیوم کو دیکھنا آپ جو ہے نارملی انسپائریشن کر رہے ہو یہ آپ کی کیا آپ کا یہاں پہ انسپائریریریhesиваем اب آپ نے انسپائیریریریسی کیا اس کے بعد کیا کہ آپ کا یہاں پہ انسپائیریریریریریریف ویلیوم اب آپ نے تائیڈل والیوم سے اوپر جو آپ نے یوز کیا وہ آپ کا کیا ہے آپ کا یہاں پہ انسپائریٹری ریزر والیوم اچھا اس کے بعد کیا کیا آپ نے یہاں سے جو آپ نے انسپائریشن کی تھی آپ نے ساری ایکسپائریشن کی دوبارہ تائیڈل والیوم پہ پہنچے دوبارہ آپ نے وہاں پہ جو ہے آپ کی ایکسپائریشن کی اب ایکسپائریشن کے بعد ایکسپائریشن کا لیول پہنچنے کے بعد آپ کے پاس جتنی ایبیلیٹی تھی آپ کے لنگز کے اندر آپ نے ساری کی ساری ability کو use کرتے ہوئے جتنی expiration آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لی لیکن اب آپ یہاں پہ جو ہے کتنی expiration کر سکتے ہو یہاں پہ آپ جو ہے ایک لیٹر کی expiration یہاں سے کر سکتے ہو آپ یہاں پہ جو ہے آپ کا کام کر رہے تھے آپ کی tidal volume پہ جو آپ کا کیا تھا آپ کا یہاں پہ 2.2 سے لے کے 2.7 تک تھا اب آپ جو ہے tidal volume سے آپ نے جو ہے further expiration کرتے کرتے آپ یہاں پہ پہنچ گئے آپ کے 1.2 لیٹر تک اب بھی بھی آپ کے لنگز جو ہیں اس کے اندر آپ کا یہاں پہ 1.2 لیٹر جو ہے air آپ کی پڑی ہوئی ہے اور یہ وہ والی air ہے جس کو آپ further expire نہیں کر سکتے اچھا یہ جو آپ نے expire کی ہے آپ جتنی ability تھی آپ کے اندر آپ نے ساری کی ساری expiration کر دی وہ آپ کا بن گیا expiration reserve volume اور وہ والی آپ کے لنگز کے اندر جو آپ کا volume air کا جس کو آپ جتنا مرضی زور لگا لو آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے وہ آپ کا کونس ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے residual volume چھا ویسے دیکھا جائے نا تو اس کے نام بھی سارے کے سارے جو ہے نا آپ کو یہاں پہ show کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا کیا ہوگا inspiratory reserve volume آپ کا inspiration کے لیے جو آپ نے volume reserve کر کے رکھا وہ آپ کا ہے inspiratory reserve volume یہ والا سارے کا سارا آپ کا جو ہے نا volume یہ آپ نے reserve کر کے رکھا ہوئے لنگز کا آپ کی inspiration کے لیے جب بھی آپ نے deep inspiration کرنی ہو آپ اس کو use کر لو اسی طریقے سے آپ کا expiratory reserve volume وہ والا volume جو آپ نے reserve کر کے رکھا ہوئے for expiration پر اپنے ریزرگ پر پاتھ رکھا ہے وہاں پہ На یع metaphors پہراہ ریزرگ پہچھنا وہاں پہ پہتنے ہیں استاخلی измен پہتو billion والیوم اچھا یہ سارے تو ہو گئے یہاں پہ آپ کی جو ہیں لنگز کے والیوم اب امید تو ہے آپ کو لوگوں کو اس کی ساری سمجھ آگئی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے نارملی آپ کی جو ہے انسپائریشن ایکسپائریشن کرنی ہے وہ آپ کی کیا ہو جائے گی آپ کے یہاں پہ ٹائٹل والیوم اس کے بعد آپ نے جو ہے انسپائریٹری ریزر والیوم کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کے لنگز کے اندر جتنی ابیلیٹی ہے آپ ساری کی ساری یوز کر کے آپ انسپائریشن کریں گے اب جب ایک لیول آ جائے گا جس کے بعد آپ جو ہے فردر انسپائریشن نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا کیا یہاں پہ آپ کا انسپائریٹری ریزر والیم آپ کا وہاں پہ ریچ ہو گیا اچھا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ جو ہے ایکسپائریشن کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں آپ نے پورا زور لگا کے آپ کی ایکسپائریشن کرنی ہے اور ایک لیول ایسا آ جائے گا جب آپ جو ہے فردر ایکسپائریشن نہیں کر سکتے تو وہ آپ کہاں پہ پہ پہنچ گئے آپ کی یہاں پہ جو ہے ایکسپائریٹری ڈیزرو والیوم کے انڈ تک پہنچ گیا اب آپ اس کے بعد جو ہے آپ کی فردر جو ائر آپ کی وہاں پہ لنگز کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی کیا ہے یہاں پہ آپ کی ریزیڈول والیوم اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی یہاں پہ والیومز والیومز ہم نے کر لیے بہت آسان ہے یہ کام تو اچھا یہ کپیسٹیز کیا ہے اب کپیسٹی میں سیمپل سیمپل سا ہے ایک آپ کی ہے انسپائریٹری کپیسٹی اب یہ انسپائریٹری کپیسٹی کیا ہے آپ کی لنگز کے اندر ابیلیٹی کے وہ جو آپ کی انسپائریشن کروا سکتے ہیں ان کی کپیسٹی ہے وہ کتنی کپیسٹی کے ساتھ آپ کی انسپائریشن کروا سکتے ہیں یہ آپ کی کیا ہے آپ کی انسپائریٹری کپیسٹی گراف کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے لنگز جو ہیں وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی انسپائریشن کروا سکتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی لنگز کی انسپائریٹری کپیسٹی ہو جائے گی تو انسپائریٹری کپیسٹی آپ کی یہ ٹائیڈل والیوم پلس انسپائریٹری ریزارو والیوم بہت آسان ہو گیا اس کے بعد آپ کے آ جائے گی یہاں پہ آپ کی فنکشنل ریزیڈول کپیسٹی اچھا اب یہ فنکشنل ریزیڈول کپیسٹی کیا ہے فنکشنل ریزیڈول کپیسٹی یہ ہے کہ آپ یہ جو نارمل انسپائریشن ایکسپائریشن کر رہے ہو اس کے بعد بھی آپ کے لنگز کے اندر جو آپ کی ائر پڑی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری آپ کی کیا یہاں پہ یہ آپ کی فنکشنل ریزیڈول کپیسٹی مطلب کیا جب آپ جو ہے ٹائڈل والیوم پہ آپ جو ہے انسپائریشن ایکسپائریشن کر رہے ہو تب بھی آپ کے لنگز کے اندر جو آپ کی ائر پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی کیا ہے آپ کی یہاں پہ فنکشنل ریزیڈول کپیسٹی پڑی ہوئی ہے اب اگر بات کیجئے یہاں پہ آپ کے ٹوٹل لنگز کی کپیسٹی کی تو وہ آپ کی ہو جائے گی جو آپ انسپائر کر سکتے ہو اور جو آپ کے لنگز کے اندر آپ کی وہاں پہ ائر پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کی کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی ٹوٹل لنگ کپیسٹی اچھا انسپائریٹری کپیسٹی is انسپائریٹری ریزیو والیوم پلس آپ کا یہ ہے ٹوٹل والیوم اور یہ کیا ہے آپ کی ائر ڈیٹ کین بی بریڈ ان آفٹر نورمل ایکسیلیشن آپ نے ایک دفعہ ایکسپائر کیا ایکسپائر کے بعد آپ جتنی لنگز کے اندر لے کے آ سکتے ہو وہ ساری کی ساری آپ کی کیا ہے یہاں پہ آپ کی انسپائریٹری کپیسٹی اچھا اس کے بعد آپ کی آگئی یہاں پہ آپ کی فنکشنل ریزیڈول کپیسٹی وہاں کی کیا ہے آپ کی ریزیڈول ولیوم پلس آپ کا یہ جو آپ کا ایکسپائریٹری ریزور ویوم یہ جو دونوں کے دونوں آپ کی ریزیڈول پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا فنکشنل ریزیڈول کپیسٹی اور یہ کیا ہوتی ہے آپ کی والیوم اف گیس ان لنگز آفٹر نورمل ایکسپائریٹی آپ نے نورمل ایکسپائریٹی کی اس کے بعد جو آپ کے لنگز کے اندر آپ کی یہ ائر پڑی ہوئی وہ ساری کی ساری آپ کی کیا یہاں پہ آپ کی فنکشنل ریزڈویل کپیسٹی اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز بتائی ہوئی ہے انہوں نے لیکن وہ ہم بعد میں اچھے سے کریں گے اب بھی یہاں پہ جو ہے نا اس کا تھوڑا سا اوورویو دیکھ لیں وہ یہ کہ آپ جو ہے نا آپ جب انسپائریشن ایکسپائریشن کر رہے ہو آپ کی جو لنگز ہوتے ہیں نا ان کے در ابلیٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ جو ہے نا آپ کے کلیپس کر جائیں مطلب کیا آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں نا ان کو کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ہیں ہم بند ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ چیزٹ ہوتی ہے نا چیزٹ وال جو ہے وہ آپ کی ان کے اوپر فورس لگا رہی ہوتی ہے جو آپ کی کیا کر رہی ہوتی ہے ان کو پول کر رہی ہوتی ہے ان کو کھینچ کے رکھ رہی ہوتی ہے جب آپ یہ فنکشنل ریزڈویل کپیسٹی پہ جاتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کی ہے نا پولنگ فورس آف آپ کی چیزٹ یہ آپ کی ایکول ہو جاتی وید ان ورڈ کولیپسنگ فورس آف آپ کے لنگز اور یہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں ان کو فردر آپ کی ایکسپائریشن نہیں کرنے دیتی اس کے بعد آ گئے یہاں پہ آپ کی وائٹل کپیسٹی اب وائٹل کپیسٹی تو وہی ہے جس کو آپ وہاں پہ جو ہے یوز کر رہے ہو وائٹل آپ کے ہوگے اب اس میں کیا ہے آپ جو ہے لنگز کے اندر انسپائریشن کر رہے ہو ایکسپائریشن کر رہے ہو نارمل آپ کا کیا ہوگا ہے یہاں پہ آپ کا تائیڈل والیوم اس کے بعد آپ جو ہے جتنی فردر inspiration کر سکتے آپ کا智الیی سا والیوم اور اس کے بعد آپ جو فردر جتنی ایکسپائیریشن کر سکتے آپ کے عائلی ماریٰ فالیوم تو یہ ٹوٹل ٹوٹل آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ آپ کی وائٹل کپیسٹی تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ کی یہ قیلتی والیوم سے لے کہ آپ کا انسپائیری壹ی برSev والیوم کے انڈ تک یہ آپ کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی یہ آپ کی یہ ہو جائے گی آپ کی وائٹل کپیسٹی اور یہ ہوتا کیا maximum volume of gas that can be expired after a maximal expiration اب اس میں کیا آپ نے جو ہے maximal inspiration کی آپ جتنی inspiration کر سکتے تھے آپ نے کر لی اب اس کے بعد آپ جو ہے جتنی expiration کر سکتے آپ کرو گے اور وہ آپ کی کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی آپ کی وائٹل کپیسٹی اچھا اس کے بعد آپ کے total lung capacity یہ تو آپ کا بالکل سمپل سا ہو گیا آپ کی یہ سارے کے سارے ہم نے جو بھی دیکھے ہیں آپ کا یہ وائٹل کپیسٹی پلس آپ کا یہ expiratory reserve volume پلس آپ کی ریڈیوال والیوم پلس آپ کا inspiratory reserve volume یہ سارے کے سارے آپ کے کیا آپ کے لنگ کی capacity ہے total lung جو ہے آپ کے اندر آپ کے لنگ کے اندر اتنی capacity ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا air کو اندر لے کے آ سکتے ہیں تو یہ آپ کی ہو جائے اور اس میں کیا جائے گا یہاں پہ آپ کی espiratory reserve volume اس بعد آپ کی جو ہے یہاں پہ آپ کی negatives volume پھر آپ کا residual volume اور یہ آپ کا equal ہوتا ہے وید آپ کا یہ ادھر سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کا یہاں پہ ہو گائے یہ آپ کی وائٹل کپیسٹی پلس آپ کا یہ آپ کا یہاں نیچے سے آ جائے گا یہاں پہ آپ کا یہ ریزرو والیوم اب اگر آپ جو ہے وائٹل کپیسٹی پلس ریزرو والیوم کو بھی آپ پلس کرو تو وہ بھی آپ کے کیا جائے گی یہاں پہ آپ کی ٹوٹل لنگ کپیسٹی آ جائے گی یہاں پہ ایک تھوڑا سا نا پوائنٹ آ جاتا ہے آپ کے یہاں پہ ٹائیڈل والیوم کے لیے اور اس میں کیا ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے اگر وہ جو ہے نا اس کے اس نے نارملی کروانی ہے آپ کے 500 ml اس کی inspiration کروانی ہے ٹھیک ہے اگر اس کی بات کیجئے یہاں پہ آپ کی آپ کی quiet inspiration کی اس نے کیا کرنا ہے 500 ml اس کی inspiration کروانی ہے لیکن اب کیا ہو کہ اس کی body کے اندر اتنی inspiration نہیں ہو رہی کوئی ایسی problem ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے وہ آپ کی inspiration اتنی نہیں کروارا اب اس قسم کیا ہو جائے گا آپ کا tidal volume آپ کا یہاں پہ low ہو جائے گا اور low tidal volume سے آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا patient آپ کے پاس آئے گا with hypoxia مطلب کہ جب اس کو اکسیجن ہی پوری نہیں ملے گی تو اکسیجن جب آپ کی کم ہو جائے گی ٹائیڈل والیوم آپ کا یہاں پہ کم ہو جائے گا ٹائیڈل والیوم کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہنے اسپائریشن کم کر رہے ہو اکسیجن آپ کی یہاں پہ کم ہو جائے گی اور اکسیجن جب کم ہو جائے گی تو آپ کا جو پیشنٹ ابو چرہ جائے گا ہائپاکسیا کی طرف اس کے بعد ایک چیز یہاں پہ ہے آپ کے پی ایف ٹی پلمانڈری فنکشن ٹیسٹ جب ہم بعد میں دیکھیں گے نا آپ کی یہاں پہ رسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز اس کے بعد آپ کی یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کی ابسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز اس میں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک آپ کی یہاں پہ آپ کی ایف ای وی ون اور اس کے بعد ایف وی سی اب سے پہلے اگر بات کیجئے یہاں پہ آپ کی ایف ای وی ون کی یہ آپ کی کیا ہے یہاں پہ آپ کی یہ فورس ایکسپائریٹری کپیسٹی ان ون سیکنڈ آپ کا جو پیشنٹ ہے نا ایک سیکنڈ کے اندر جتنی فورس کے ساتھ آپ کی جو ہے ائر کو باہر بھیج سکتے وہ آپ کی کیا یہ آپ کی ہے ایف ای وی ون اس کے بعد ایف وی سی کیا ہے ایف وی سی ہے آپ کی یہاں پہ فورس وائٹل کپیسٹی اور اس میں آپ کا یہاں پہ نامی شوک آ رہا ہے وائٹل کپیسٹی فورس آپ نے کیا کیا فورس کے ساتھ آپ کی وائٹل کپیسٹی جو ہے اس کو آپ نے یوز کیا آپ نے کیا کیا سب سے پہلے آپ نے انسپائریشن کی میکسیمل انسپائریشن اور اس کے ساتھ آپ جتنی فورس کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ کی یہ ایکسپائریشن کر سکتے تھے آپ نے اس کو کی اور وہ آپ کی کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی فورس آپ کی جو ہے وائٹل کپیسٹی اچھا اس میں آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کی جو پیشنٹ ہے اس کی آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں نا آپ کی پی ایف ٹیز اس میں آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک چیز آپ کی فی وی ون آور ایف وی سی ریشو یہ آپ کی نورملی ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ ایٹی پرسنٹ اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کی ہو رہی ہے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ جو آپ کی فی وی ون ہے فورسٹ ایکسپائریٹری والیوم جو ہے آپ کا ان ون سیکنڈ یہ آپ کا انکریز کر رہا ہے اور یہ والے جب آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے اب اس میں کیا ہوگا اس کے جو لنگز ہیں ان کے اندر یہ جو ان کی انورڈ کلیپسنگ فورس تھی وہ ان کی یہاں پہ آپ زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ان کی ایکسپائریشن بھی زیادہ ہوئی ہے آپ نے ایک سیکنڈ کے اندر زیادہ ایکسپائریشن کر لی ہے اب جب آپ کی یہ زیادہ ہو جائے گی یہ آپ کی ڈیزیز آ جائیں گی یہاں پہ آپ کی رسٹکٹیو لنگ ڈیزیز اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو پیشنٹ آتا ہے جب آپ کے پاس اس کے اندر ابیلیٹی نہیں ہوتی وہ جو ہے نا اسپائریشن جو ہے وہ آپ کی ڈیفکلٹلی کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ یہ انسپائریٹری ڈیزر والیم وہ بھی آپ کا یہاں پہ کم ہو جاتا ہے ایکسپائریٹری ڈیزر والیم بھی آپ کا یہاں پہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ اگر FVV1 over FVC Ratio آپ کی یہاں پر کم ہو جائے تو یہ آپ کی disease کونسی ہوتی ہے یہ آپ کیzos ہے یہاں پر آپ کی obstructive lung diseases اچھے یہاں پر اب آپ نے یہاں پر اس کو یہ یاد رکھ لینا ہے پی اف ٹیز کے اندر اگر آپ کی یہاں پر FVV1 over FVC Ratio اگر آپ کی یہاں پر zیادہ ہو رہی ہے تو وہ آپ کی کیا ہے آپ کی یہاں پہ restrictive اگر یہاں کی کم ہو رہی ہے تو وہ آپ کی کونسی آپ کی obstructive lung diseases باقی جب ہم pathology کریں گے وہاں پہ آپ کی یہ پورے کا پورا ایک topic ہے آپ کی restrictive lung diseases اس کے بعد آپ کی obstructive lung diseases obstructive میں تھوڑا سا بتا دوں وہ یہ کہ آپ کی یہاں پہ obstructive کو اندر آپ کی یہاں پہ صرف اور صرف دو diseases آتی ہیں ایک آتی یہاں پہ آپ کی esdema اور دوسری آتی یہاں پہ آپ کی COPD اور COPD کا آپ کو پتہ ہے اس کے اندر آپ کی یہاں پہ further 2 diseases ہوتی ہیں ایک ہوتی یہاں پہ آپ کی chronic bronchitis اور اس کے بعد دوسری ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ ایم فائسیما جب ہم فردر کریں گے آپ کی ایز دماغ کو کریں گے سیو پی ڈی کو کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ پیٹرن آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا اس کے بعد جب آپ رسٹرکٹیو لنگ ڈیزیزز کریں گے تب آپ کو یہ پیٹرن آپ کو وہاں پہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا ابھی یہاں پر کرنے والا کام جو تھا وہ ہمارا یہ تھا اگر آپ ابھی نورملی آپ اسپائریشن کر رہے تھے وہ آپ کی کون سی تھی آپ کی یہاں پہ title volume اچھا یہ جو سارا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا یہ میں نے اس لیے بتایا تھا تاکہ آپ کا جو ہے mind تھوڑا سا آپ کا یہاں پہ divert ہو جائے تاکہ آپ جو ہے نا دوبارہ اس کو revise کر سکو اچھا سب سے پہلے آپ جو normally inspiration expiration کر رہے ہیں وہ آپ کی کیا یہاں پہ آپ کی title volume اب جو ہے آپ نے normal inspiration کر لی اب اس کے بعد آپ نے جو ہے پوری کی پوری force لگا کہ آپ نے جو ہے اس کے اندر inspiration کر دی یہ آپ کا کیا تھا inspiratory reserve volume اب جو ہے آپ نے جو inspiration کی ہے آپ نے ساری کی ساری expiration کرنی ہے جب آپ جو ہے normal expiration پہ پہنچ جاؤ گے normal expiration کے بعد فردر جو آپ expiration کر سکتے ہو وہ آپ کی کیا ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ expiratory reserve volume اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ volume کچھ amount of air ہوتی ہے جو آپ کے lungs کے اندر جس کو آپ جو ہے lungs سے باہر نہیں بھیج سکتے جتنا مرضی آپ forcefully expiration کر لو آپ اس والی air کو آپ کے lungs سے باہر نہیں بھیج سکتے اور اس کو آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں پہ residual volume اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی یہاں پہ یہ title volume plus inspiratory reserve volume یہ آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کی inspiratory capacity اس کے بعد یہ آپ کا expiratory reserve volume plus آپ کا residual volume یہ آپ کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا اچھا یہاں پہ جو ہوتا ہے نا بچے یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کا یہ جو انہوں نے کیا کیا ہے simple simple یہ آپ کے جو ہے نا آپ کا title volume plus inspiratory reserve volume یہ آپ کا بنے یہاں پہ آپ کے inspiratory capacity وہ کیا کرتے ہیں residual capacity جو ہے نا وہ آپ کی لے کے آ جاتے ہیں کون سی آپ کے یہ آپ کے یہ آگے ہیں نا یہ آپ کے یہاں پر ٹوٹل جو آپ کی کپیسٹی ہے جس کے اندر آپ کی یہاں پہ ریزیڈول والیوم بھی آ جاتا ہے وہ والے آپ کی کیا یہاں پہ آپ کی ٹوٹل لنگ کپیسٹی ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کا ریزیڈول والیوم ہے نا اس کو آپ میئر نہیں کر سکتے با سپائرومیٹری اور اس کے بعد وہ وہ آپ کی کپیسٹی جس کے اندر آپ کی یہ آپ کی ریزیڈول والیوم آ جاتی ہے اس کو بھی آپ مطلب یہ ہے کہ آپ سپائرومیٹری سے آپ اس کو بھی وہاں پہ جو ہے نا آپ یہ میئر نہیں کر سکتے اب اس کے اندر آپ کی کون سی آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے یہاں پہ ریزڈل والیوم خود آ گیا جس کا آپ سپائرومیٹری سے آپ یہاں پہ میئر نہیں کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ آ گئے یہاں پہ آپ کا ایف آر سی اس کے بعد یہاں پہ آ گئے آپ کی ٹی ایل سی اب ایف آر سی کے اندر بھی آپ کے یہاں پہ ریزیڈل والیوم ہے تیل سی کے اندر بھی آپ کے یہاں پہ ریزیڈل والیوم ہے ان تینوں چیزوں کو آپ جو ہے سپائرومیٹری جب کرو گے تو آپ وہاں سے جو ہے سپائرومیٹری کے تھرو آپ جو ہے ان تینوں کپیسٹیز کو آپ وہاں پہ جو ہے میئر نہیں کر سکتے دو کپیسٹیز ہیں اور ایک آپ کا یہاں پہ کیا آپ کا والیوم اب ان کو جو ہے آپ وہاں پہ میئر نہیں کر سکتے اچھا اس کے بعد آپ کا جو ہے ان سپائرومیٹری ریزیو والیوم ہے وہ آپ کا کتنا ہے یہ آپ کا 2.2 اور یہ آپ کا 6 تو یہ آپ کا تقریباً بن جاتا ہے آپ کا یہاں پہ 3.8 لیٹر اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اگر یہ پوری کے پوری بات کی جائے آپ کے لنگز کے اندر کتنی ability ہے تو وہ آپ کی ہے یہاں پہ آپ کی 4.8 لیٹر کیونکہ آپ کے لنگز کے اندر total ability ہے آپ کی 6 اس میں سے آپ کی 1.2 ہے آپ کی residual volume تو 6 میں سے جب آپ 1.2 کو نکالو گے تو باقی آپ کی یہاں پہ آ جائے گی آپ کی یہاں پہ vital capacity اور vital capacity آپ کے لنگز کی کتنی ہے یہاں پہ آپ کی 4.8 اچھا اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی یہاں پہ جو ہے نا title volume کے بارے میں ایک دیکھ لیں وہ یہ کہ جو ہماری جو last video تھی نا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی وہاں پہ جو ہے نا دو dead spaces ہوتی ہیں ایک آپ کے ہوتی ہے آپ کی anatomical dead space ایک آپ کے ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے آپ کی یہ physiological dead space physiological آپ کی کب ہوتی ہے جب آپ کے وہاں پہ جو ہے نا آپ کے پیچھے سے آپ کی air تو آ رہی ہے لیکن اب کیا ہوگا وہاں پہ آپ کی جو ہے نا آپ کی یہ آپ کی جو ہے نا گیسیز exchange آپ کے وہاں پہ نہیں ہوگی اور وہ والا area جو ہے جو آپ کا گیسیز exchange کے اندر آپ کا وہاں پہ کام نہ کر رہا اس کام کیا کہتے ہیں آپ کہ یہاں پہ dead space اور یہ والا area اب آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا یہاں پہ بن جائے گا آپ کا physiological dead space اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی جو ہے یہ total dead space آپ کی کب بڑھتی ہے جب آپ کا جو patient اس آپ کی یہ physiological dead space بڑھ جاتی ہے اور physiological dead space آپ کو یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کی آپ کی کس کے اندر بڑھتی ہے آپ کی یہاں پہ pulmonary embolism کے case کے اندر آپ کی وہاں پہ بڑھتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو patient ہے title volume جو ہے اس کا کتنا ہے آپ کا یہاں پہ 500 ml اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 500 ml جو ہے آپ کا inspiration کر رہے تو 500 میں سے آپ کی جو ہے 150 ml جو ہے وہ آپ کی کہاں پہ پڑی ہے آپ کی یہاں پہ anatomical dead space کے پاس پڑی ہوئی ہے اور remaining جو ہے آپ کی یہاں پہ 350 ml وہ آپ کی جاری ہے کہاں پہ آپ کی یہاں پہ جو ہے آپ کی یہ alveolite جو ہے ان کے پاس آپ کی جاری ہے اور یہ remaining 350 جو ہے یہ آپ کی وہاں پہ کیا کرواری ہے آپ کی وہاں پہ جو ہے gases exchange وہاں پہ کرواری ہے اچھا اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ جو ہے normally اگر بات کرو آپ کے dead space کے علاوہ آپ جو ہے alveolar ventilation rate اگر آپ سے کوئی پوچھ لے آپ کی جو ہے na dead space کے علاوہ تو اس case میں کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ آپ کے آپ کے alveolar کے پاس کتنی جاری ہے آپ کی یہاں پہ جاری ہے آپ کی 350 اور normal آپ کی جو ہے na breathing rate آپ کا ہوتا ہے 14 تو یہ آپ کا کتنا بن جائے گا 350 multiple up 14 یہ آپ کی بن جائے گی یہاں پہ آپ کی تقریباً 4900 ml تو مطلب یہ کہ آپ کے جو ہے نا آپ جب ایک منٹ میں آپ اگر چودہ دفعہ اگر آپ وہاں پہ جو ہے نا آپ breathing کرو اور ہر دفعہ اگر آپ جو ہے پانچ سو لے کے جاؤ آپ کی air آپ کے lungs کے اندر اور پانچ سو میں سے اگر آپ کے جو ہے alveolar کے پاس آپ کی جائے 350 ml تو ایک منٹ کے اندر آپ کی وہاں پہ آپ کے ایک alveolar کے پاس کتنی بنی تقریباً آپ کی پانچ لیٹر بن گئی اچھا اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ جو ہے آپ کی یہ dead space جو ہے اس کو اگر آپ وہاں پہ آپ کی جو ہے include کرو تو اگر آپ dead space کو include کرو گے تو یہ آپ کے پانچ سو ہے پانچ سو پانچ سو کو یہاں پہ آپ جو ہے multiply کر دو گے آپ کی 14 کے ساتھ اور یہ تقریباً آپ کی یہاں پہ بن جائے گی seven thousand ml تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا آپ inspiration کر رہے ہو ایک منٹ کے اندر اگر آپ کی breathing rate ہے آپ کا 14 تو ایک منٹ کے اندر آپ کی جو body ہے body کے اندر آپ کی total کتنی جا رہی ہے آپ کی یہاں پہ ساتھ لیٹر air آپ کی جو ہے آپ کی lungs کے اندر جا رہی ہے آپ کی جو ہے آپ کی body کے اندر آپ کی جو ہے respiratory tract جو ہے آپ کے respiratory broncus جو ہے اس کے اندر آپ کی جو ہے total respiratory tree جو ہے آپ کا اس کے اندر total آپ کی ساتھ لیٹر جا رہی ہے اور ساتھ لیٹر میں سے آپ کی 4900 ml وہ آپ کی صرف اور صرف آپ کی وہاں پہ آپ کی یہ گیسیس ایکسچینج کے اندر آپ کی وہاں پہ کام کر رہی ہے اور باقی آپ کی ریمیننگ وہ آپ کی وہاں پہ کیا ہے آپ کی وہاں پہ دیڈ سپیس کے اندر آپ کی پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی وہاں پہ رسپائریشن آپ کی وہاں پہ نہیں کروا رہی ہے تو میں نے کوشش تو بہت کیا جیتنا ایزی ہو سکتے آپ کو وہاں پہ اتنا ایزی کر کے سمجھا دوں اور اگر آپ کو پھر بھی اس کے اندر کوئی پرابلم ہو then you can ask me and till then Allah afijz